اسلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں موجود ہوں جی جنا گارڈن اسلامباد میں جنا گارڈن کا اگر آپ کو نہیں پتا اس کی میں ایکسپلینیشن ساتھ ساتھ دے دوں گا جسٹ فور در سیک اف انڈرسٹیننگ کہ آپ لوگ کو تھوڑی بہت انڈرسٹیننگ ہو جائے ساد مرلے کا ایک گھر ہے جس کے فرنٹی لیویشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روک وال میں اس کو ڈیزائن کیا گیا لیکن جگہ جگہ آپ کو مطلب کہ یہ ایک بیلٹ جو ہے آپ لوگ کو سٹرون ورک میں دیکھنے کو مل جاتی ہے سٹریٹ کی بات کرتے ہیں تقریباً 30 فور کی اس کی کارپیٹڈ سٹریٹ ہے جس ایریا میں یہ گھر موجود ہے وہاں سے کمرشل ایریا بلکل ایزی لے ایکسس ہے وہ میں آپ کو جب ہم اس کے چھت پر جائیں گے وہ میں آپ لوگ کو اس کی دکھا دوں گا اچھا اگر ڈیمانڈ کی بات کریں یا اس کی فائنل پرائس کی بات کریں تو 2.50 کروڑ یعنی کہ ڈھائی کروڑ روپے اس کی فائنل پرائس ہے چونکہ کوشش کریں گے کہ اس میں بھی نیکوسییشن ہو جائے گھر کا فرنٹ ڈیلیویشن آپ لوگ دیکھنے اچھا گھر کے اندر جاتے ہیں کار ریم کو آپ لوگ دیکھنے تف ٹیلز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے رائیٹ سیڈ پر چھوٹا سا ایکسٹرنل لون آجاتے ہیں جس پر ٹو 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 پرسن کا سیٹنگ یہ دیا کیا ہے گھر کے کار پورچ میں آتے ہیں جس میں آپ لوگ کو ماربل کا ورک دینے کو مل جاتا ہے اور کار پورچ کی سائز کے اگر بات کریں چاہے چھوٹی ہو یا چاہے بڑی ہو آپ لوگ جس اس میں صرف ایک گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اچھا سیلنگ کافی اچھی سیلنگ کی گئی ہے ہمارے پاس کار پورچ کی ایکسپلینیشن فردر اگر میدو سائز ویسے اگر دیکھا جائے چھوٹی گھڑیوں میں دو میران آرام سے اس میں آ سکتی ہے ایکسس کی بات کریں یہ آپ لوگ کی ڈرائنگ روم کی ایکسس ہے یہ وہ ایکسس ہے جو سپریٹلی دی گئی ہے اپر فلور کو ان فیوچر اگر آپ لوگ ایک آت پورشن رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بلکل گراؤنڈ فلور سے ڈس کنیکٹڈ ہے اگر آپ لوگ چاہیں گے تو یہ جو پیچ ہے یہ نکال کر اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں پر فلحال کے لیے اپر پورشن ٹوٹلی سپریٹ ہے اور گراؤنڈ پورشن ٹوٹلی سپریٹ ہے اور یہ اس کی مین ایکسس ہوگی جس کتر ہم گھر کے اندر انٹر ہوں گے آپ لوگ کو سائٹ سے یہ بیسیکل سٹور ٹائپ آگیا اس کے ساتھ باتھروم بھی ہے وہ دیکھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہاں پر بیسیک فسیلٹیز کے اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کو جو انڈر وارٹر ٹینک دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کیوں ہے جنہ گارڈن میں بیسیکل کے لیے آپ لوگ کو سوئی گیس کے فسیلٹی نہیں ملتی پورے جنہ گارڈن میں اب پورے جنہ گارڈن سے یہ مطلب نہیں کہ اس کے ہر ایک بلوک میں لیکن جگہ جگہ گیس نہیں ہے تو یہاں پر آپ لوگ سائلینڈر کا یوز کرتے ہیں اچھا باقی ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو گائیڈ کرتا ہوں ہم آگے ہیں جی اس کی مین ڈور سے درائنگ گروم جس کو آپ لوگ بیٹھا کہتے ہیں اس کے اندر اگر فرونٹ پر آپ لوگ کو ماربل وارٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہمارے پاس سیننگ کافی اچھی کی گئی ہے چھوٹا سا چھوٹا سا سینڈلیر ہے کافی خوبصورت ہے آگے کی طرف جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ لوگ یہ دیکھیں یہ وٹ کے ٹیکچر میں آپ لوگ کو سیپریشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے اس طرف ٹیو لاؤنچ اور اس کے اس طرف آپ لوگ کے پاس ڈرائنگ روم ہے آگے بڑھتے ہیں آتے ہیں اب کے جو ٹیو لاؤنچ ہے کیونکہ یہ تو بیسیکلی سیپریشن ہو گئی نا آپ لوگ کے ٹیو لاؤنچ میں بلکہ سامنے آپ لوگ کو میڈیا والد دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو اگین شیڈ اور اس کی ذری اس کی زیر سے ڈیکور کیے گئے یہ آپ لوگ کا 3D والپیپر ہے یہاں پر آپ لوگ اپنی LCDو اگرے لگا کے پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ میچز یا ترچوں کے آشکل والد کا فائنل چل رہے ہیں وہ انچوائے کر سکتے ہیں آپ لوگ اچھا جی یہ آپ لوگ کا میڈیا والے ایک اور لک میں دیکھا دوں کمبائنڈ لک اگر آپ لوگ دیکھیں ڈرائنگ روم اور پلس ٹیو لاؤنچ کی تو تھوڑا سا سپیشیس اور اوپن لک آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ شیٹ لگانے یہاں پر یا کورٹن لگانے تو آپ لوگ کا ڈرائنگ روم ٹوٹلی سے اپلیٹ ہو جائے گا اچھا ٹیو لاؤنچ کے اگر بات کرنا تھا کہ ٹیو لاؤنچ کبھی آپ لوگ کو آئیڈیا ہو مارپل ورک پورے گر میں کیا گیا ہے کچن میں آئی تین چھو ٹائلز ہیں وہ دیکھ لیں گے سننگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے سیلنگ کی گئی خاص طور پر وارم لیٹ جو سیلنگ میں فالو اپ ہو رہی ہے اب لوگ اچھے لوگ پروائیڈ کرتی ہے بارڈر کی بات کریں بلیک بارڈر آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل یا ٹیپکل ڈیزائن ہوتے ہیں گناونڈ فور پر دو بیٹروم اپر فور پر دو بیٹروم بالکل وہی فالو اپ کیا گیا ہے کچن کی طرف آتے ہیں اوپن کچنیں فلور پر آپ لوگ کے کچن کے اندر آپ لوگ کو ٹیل دیکھنے سے مل جاتا ہے پیچھے پورا معلوم ہے لیکن ہم پر آپ لوگ کو ٹائل دیکھنے کو مل جاتا ہے کچن کا میں آپ لوگ کو سب سے پریزر ایک بلیٹ روک دیکھاؤں تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو کچن سپیشیس ہے کافی سپیشیس ہے سادمر لیکھر کے حساب سے کافی سپیشیس کچن رکھا گیا ہے تو آپ لوگ کے پاس یہ کچن کی کمبائن لک آجاتی ہے بلیک کلر کا آپ لوگ کے پاس سٹوپ ہے آپ لوگ جلدی میں وہاں پر دور کورسیں رکھ کر اور یہاں بھی ایک آت کورسی اکوموڈیٹ کر کر کے ناشتر کر سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس وائٹ کلر میں کیبنٹس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس سٹوپ آ جاتا ہے سٹوپ کی انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہوڈ آ جاتا ہے اگین ہڈ کی انسٹالیشن بھی آپ لوگ دیکھنے کو مل جاتی ہے بلیک کلر کے اور وائٹ کلر کے کنٹراسٹ کنر کا یوز کیا گیا ہے کیبنٹس کے لئے سنکی ایڈیا ہے اور آگین یہ آپ لوگ بھی کچن کے فول سائز ہے کچن میں ایس اچھ ایکسٹریا سیلنگ نہیں کی گئی یہ وہی سیلنگ پیٹرن ہے جو کہ آپ لوگ کو ٹی لانچ میں دیشنے کو ملتا ہے اچھا جی دو ہمارے پاس بیٹروم ہیں یہ دو بیٹروم ہیں اچھا بیسک فیسیلیٹیز میں میں ڈسکشن کر رہا تھا دیشنگ فیسیلیٹیز میں میں آپ لوگ کا سوئی کے ساتھ آپ لوگ کو نہیں ملتا اچھا پانی کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر بور نہیں کیا گیا جینا گرارڈن کے اندر اس گھر میں بور نہیں کیا گیا آپ لوگ کو ٹین ایک لئے اس لئے بتا رہا ہوتا کہ آپ لوگ کو بعد میں کیشو نہ ہو پھر آپ لوگ کو پانی کیسے ملتا ہے پانی کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی آپ کو جو ہے وہ ویک میں ایک ہفتہ میں ایک ہر ٹین کر رہنا وہ پانی کا پروائیڈ کرتی ہے اس کے بوجود یہاں پر ڈیولپمنٹ ہے آوادے لوگ رہے رہے ہیں تو اسی پیٹرن پر رہے رہے ہوں گے آپ خوبصے ہو کیونکہ باقی خروق تمہیں نے سچ پتہ نہیں کہ دروازہ نوک کر کر کے باتوں میں موجود ہے بیٹرون نمبر ون کی اندین کموٹ کے ساتھ سنپل سے آپ لوگ کو ویلٹ یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹائلز ہیں اور اگین سیلنگ وغیرہ کوئی بھی نہیں کی گئی ہے آپ لوگ کے پاس بیٹرون نمبر ون کا ورپ ہو جاتا ہے آئی ہوب چھو بیسک فسیلٹیز کی انڈسٹیننگ آپ لوگ کو ہو گئی ہوگی ڈیمانڈ اس کی ٹھائی کروڑے جو کہ نگوشیہ بڑھ ہیں اچھا آپ لوگ کے پاس یہ آ جاتا ہے جی بیٹرون نمبر ٹو اچھا اس گھر میں ایک دو اور طریقے کار بھی ہو سکتے ہیں آپ لوگ کی فسیلٹی کے لئے بتا رہو اسلامباد کے سیریس سیکٹر میں اگر آپ لوگ کے پاس گھر ہے اشہ گھر بناواؤ نیو گھر ہو تو اس گھر کی ایڈجسمنٹ بھی پوسیبل ہے یہ گھر اسلامباد کے سیریس سیکٹر میں آپ لوگ کے پاس فور مرلا فائف مرلا کے راؤنڈ آبورٹ جو بھی کرو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا جائے گا ریمیننگ امورٹ آپ لوگ کو کیش پروائیڈ کر دی جائے گی آپ لوگ کے پاس بیڈروم نمبر ٹو اور اگر انڈین کمورٹ کے ساتھ ہی تمام طرح آپ لوگ کو بیڈرومز اور جینا وہ پاتھروم دیکھنے کو مل جاتے ہیں بیک سیٹ کی اوپن سپیس ہے آپ لوگ کو میری ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کور اپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب جب میں اپر فلور کی طرف جا رہا ہوں میں نے جس طرح کی آپ کو کھا یہ دروازہ دیکھنے جی اب یہ اپر فلور فی الحال کیلئے اس کا ٹوٹلی سیپرٹ ہے نہیں تو یہاں پر جو ہے نا وہ لیکچے کا ہینڈل آپ لوگ اس کو کھول کر آپ لوگ پنیل کر سکتے ہیں لیکن فی الحال کیلئے اپر فلور میں جاؤں گا آوٹ سیٹ سے بھار کھون کر جاؤں گا اچھا جی یہ دیکھ لیں ارسپا انڈسٹینڈ کر لیں یہ اپر فلور کی طرف راستہ ہے ٹوٹلی سیپرٹ ہے ان فیوچر اگر آپ لوگ اپر پورشن رنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایزی لے کر سکتے ہیں اچھا جی میں آگئے ہوں اپر فلور پر سب سے پہلے میں آپ لوگ کو لے کر جاؤں گا ٹیرس پہ اور فردہ رسکیشن ہم ٹیرس میں کریں گے ٹیرس پہ آپ لوگ کو فلور پہ جو ہے نا وہ ٹائل ورک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کافی سپیچیس ٹیرس ہے آرام سے یہاں پر آپ لوگ آردس بند آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اچھا ٹیرس میں آپ لوگ کو آس پاس کے یہ دکھا دوں تا کہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو اب جنہ گرڈن کی میں نے آپ سکھا تھا کہ اگر آپ لوگ لوکیشن کا نہیں پتا ہو تو تھوڑا بہت میں آپ لوگ کو آئیڈیا دے دوں گا اسے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ایفرٹ پوٹ ہوتی آپ لوگ کے اس طرح کے ڈیفرنٹ ایریاز میں گھر بنانے میں تو آپ لوگ کچھ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوشش کریں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں وائیڈ کلر کا بٹن ہے اپنے چاچا ماما تیتائی کی ساتھ شیئر کریں اپنی ریکویمرٹس ہمیں بتیں اسلام آباد میں رالپنڈی میں اپشن جو ہے انسٹالمنٹ پر آبیلیپل ہوگا تو آپ لوگ اس ایڈی ایس ایکٹر میں اسلام آباد میں اپارٹمنٹ کسی قسم کی بھی آپ لوگ کی کیوری آپ لوگ ہمارا ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اچھا جی جینا گرڈن یا پھر سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ٹیرس کے اگر انڈسچیننگ کروا دوں یہ اپن ٹو سکائی ٹیرس یعنی کہ آپ لوگ بارش وغیر ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے آپ لوگ یقیناً گلے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اپن ٹو سکائی ٹیرس سے سیننٹو ایٹ پرسنن کا ایریہ دیا گیا ہے یہ آپ لوگ کے پاس تمام طرح ڈیولپمنٹ ہے میں ابھی جس ایریہ سے ہوں یعنی کہ یہ جو آپ سٹریٹ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ اینڈ پہ آپ لوگ کو پورا کمرشل ایریہ مین مرکز مل جائے جب ہم اس کے چھت پہ چڑھیں گے تو اور سکتے میں مزید پلیئر ہو جائے آپ لوگ کو وہ مل جائے گا یعنی کہ دو منٹ میں آپ لوگ کمرشل ایریہ مسجد وغیرہ کو ایزی لیکس حاصل کر سکتے ہیں جینا گارڈن کی بات کہنے جینا گارڈن مین ایکسپریس سویس سے ایکسیسیبل ہے اسلامباد کے اسلامباد کے جو بیریہ ٹاؤن فیز ون ٹو سکس ہے وہاں آپ آتے ہیں تو آپ سمجھ لیے کہ اول مسجلس کے اپوزیٹ ہے جینا گارڈن تو اس کی فردر بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگ ایکسپرینیشن دیتا جاؤں گا گھر کے اندر جاتے ہیں اس کے وزٹ کرتے ہیں اچھا اب جو چیز آپ لوگ انہیں گراؤن فلور پہ دیکھئے ہیں جو چیز آپ لوگ انہیں گراؤن فلور پہ دیکھئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو اپر فلور میں وہی چیز دوبارہ دیکھا رہا ہوں لیکن تھوڑا زیادہ نیٹ اینڈ کلین شیپ میں ساتھ یہی سی بات ہے وہاں پر چرپائی وغیرہ پڑی تھی اور بھی معاملات ہے تو میں آپ لوگ کو جس ٹھیک ایک لوگ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس کی بہتر انڈرسٹیننگ ہو جائے یہ اس کا اپر فلور ہے اوہ سوری اپر فلور تو ہے اس کا ڈھائنگ روم ہے ٹھیک ہے آپ دیکھنے بلکو سیم چیز آپ کچھن کی طرف آجیں کچھن آپ لوگ کو کہ آپ لوگ کے پاس گراؤنڈ فلور تھا ہاں جی ہاں جی دیفرنس ابھی تھوڑا ہوتا آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ٹائل ہے یہ بھی ٹائل ہے اگر آپ لوگ نے گراؤنڈ فلور میں دیکھو تو وہ ماربل تھا تو یہ دیفرنس آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اپر فلور کے اندر بیوڈ رومز کو جو ہے نا وہ ٹائلز کے ساتھ سیٹ اپ کیا گیا ہے جبکہ گراؤنڈ فلور پہ جتنے بھی تھے وہ آپ لوگ کو ماربل ورک تیکنے کو بسکرین ملتا ہے اچھا آپ لوگ کے پاس باتھروم آ گیا باتھروم اگین بل کچھ سیم انڈین کمونٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور باتھروم کی ہائٹس کافی اچھ رکھے گی جس کی وجہ سے میں باتھروم کافی سپیشیس اور اوپر نظر آتا ہے جنہا گرڈن کا میں آپ لوگ کو میجر روڈز میں سے کنسیڈر کیا جاتی ہے اسلامباد کے جتنے بھی ایک ایریا ہے اس میں آپ ایزی لکس کو کسی بھی طرف ایکسس حاصل کر سکتے ہیں اچھا میں آپ لوگ ورٹ روپ یا انماری نیلی کھائی کھول کر تو ایک آدمے کھول کر دکھا رہوں تھا کہ آپ لوگ کو سائز کا آئیڈیا فو ای ہوپ سو ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا سبسکرپشن وائٹ کلر کا بٹن ہے اتنا مسکل کام نہیں ہے تھوڑی کوشش کر آپ لوگوں سے پرس ہو جائے گا اور اس کے علاوہ شیئر بھی لازمی کر رہا ہے انشاءاللہ اچھا جی اب جا رہے ہیں ہم چھت کی طرف تو میچھت پر آپ کو جا کر ملتا ہوں اچھا جی یہ روف ٹاپ پر چپس کا یوز کیا گیا چھت پر اور جلدی سے سرونٹ روم بھی دیا گیا دکھانے کی ضرورت ہیں آپ لوگ کو میں آخری دکھا چکا ہوں کتنی بھار سرونٹ رہوں ٹینکی کدھر ہے ٹینکی دھونڈتے ہیں اجتماعی طور پر کیونکہ مجھے بھی نظر نہیں آرہی اچھا جی ٹینکی نظر نہیں آرہی کیونکہ ٹینکی ہے ہی نہیں البتہ جوہنا وہ کنیکشن دیا گیا ہے یہاں پر آپ جو انسٹال کریں گے آپ اس طرح کی پلاسٹک ٹینکی جوہنا وہ انسٹال کر دی جائے گے آپ کے لئے تو یہ ساری سیچویشن اس گھر کے ڈیولپمنٹ کے اگر میں آپ کو بتا رہا تھا کافی ہائٹ پر یہ گھر بیسٹ کرتے ہیں تو پورے جنہ گارڈن کے آپ کو لوگ دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ لوگ ڈیولپمنٹ آس پاس دیکھ سکتے ہیں اور جنہ گارڈن اسے ایریا ہے نا کہ یہاں پر تو انویسمنٹ پرپس کیلئے کوئی گھر بناتا نہیں ہے کہنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اگر یہ دیکھ رہے ہوں گی کہ یہ گھر بنے میں اور فور سیل کیلئے ہوں گی نہیں ساروں میں فیملیز رہ رہی ہے یعنی تقریباً آپ کے سکتے ہیں کہ 90% جو ایریا ہے وہ سارا آباد ہے فیملیز رہ رہ رہی ہیں ایڈوکیٹڈ کمیونٹی یہاں پر رہ رہی ہیں آئی ہوپ سو آپ لوگ ایری کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا اب یہاں سے کمرشل بلڈنگ مطلب میں یوں ہی سمجھا سکتا ہوں کیونکہ یہاں سے کلیرلی ویزیبل نہیں ہے یہ دیکھیں میری انگلی کو اوپر سے آپ کو ٹینکی سی نظر آ رہی یہ کمرشل کی ٹینکی ہے جس طرح میں نے آپ لوگ کہا تھا آگے سے آپ سٹریٹ میں جائیں گے تو آپ لوگ کمرشل ہیریہ کو بھی زیلے ایکسس حاصل کر سکتے ہیں اچھا اگر ایکسپریس وے سے بات کریں مجھے ایکسپریس وے سے اس گھر کو ایکسس حاصل کرنے میں لگے ہیں پانچ منٹ تو پانچ سے سات منٹ آپ لوگ کو مین اسلامباد ایکسپریس وے سے لگ جاتے ہیں دھائی کروڑ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے کوشش کریں گے مزید اس کو ڈیمانڈ نہیں سوری فائنل پرائز جتنے نگوشیے بلی ہو سکے ہم سو آپ لوگ کو انڈسٹیننگ ہو گئی ہوگی نمبر آپ لوگ کے ساتھ سکرین پر شو ہو چکا ہوگا اگر آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہوگا آپ لوگ مجھے واتسپ کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی اس کی ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا سیویو نیکسٹ ویڈیو تب تک کیلئے اللہ حافظ